اور ایک حدیث ہے حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اے انسان اگر تو اتنا گناہ کر لے کہ زمین سے لے کر آسمان تک تو گناہوں سے یہ ساری فضا کو بھر دے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ اب تیرے بخشنے والا کوئی نہیں اتنا کر لیے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر میں اب مجھ سے بخشش مانگ میں بھی اتنی بخشش کا بھی برسان کے تیرے سارے گناہ ہی بک دوں گا اللہ تکنا تو میں رحمت اللہ جرم جتنے بھی ہیں نہ امید نہیں ہونا گناہ کیا ہے نا پورا غدار نہ بننا بخش دوں گا مانگ تو صحیح اور اگلی بات بھی سن بخشوں گا بھی خوش ہو کے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے اور اس میں بعد میں کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ فرماتا ہے فرشتو تم نے سنا بندہ کیا کہہ رہا ہے یا اللہ تجھ سے بخشش مانگ رہا ہے فرمایا مسئلہ صرف بخشش کا نہیں اس کو پتہ ہے اس کا رب ہے وہ پکڑنے پر بھی قادر ہے بخشنے پر بھی قادر ہے اب یہ بندہ میری پکڑ سے ڈر گیا ہے اور میری بخشش کی امید اس نے رکھی ہے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا مجھ نے میں نا اکڑتا تو نہیں غلطی ہو گئی ڈٹا تو نہیں نا ڈر گیا مافی ماغ لی رب تو بخشنے کو پسند کرتا ہے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ لَاِن شَكَرْتُمْ تم انسان بن جاؤ تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کرنا ہی کیا ہے تمہیں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے ہاتھوں سے بنایا ہے تو جلنے جلانے کے لیے تھوڑا ہی بنایا ہے خود غلطیاں کرتے ہو اچھا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندے نے معافی مانگی اللہ نے بخ دیا اب یہ کچھ دیر رکا رہا اس سے پھر غلطی ہو گئی اس نے پھر کہا یا اللہ معاف کر دے اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھا تم نے میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے اچھا بندے نے تنہائی میں مانگی رب سے مغفرت بخشش اور اللہ فرشتوں کو بتا رہا ہے اس سے یہ اندازہ لگا لے رب بندے کے بخشش مانگنے سے خوش کتنا ہوتا ہے اچھا یا اللہ بخشش مانگے فرمائے اس لیے مانگی ہے اس کو پتا ہے اس کا رب ہے اگر آپ کو اس طرح سمجھ نہیں ہے میں سادہ جملہ فرمائے فرمائے آپ میرا کچھ لگتا ہے تب ہی تو مانگ رہا ہے نا مجھے اپنا کچھ سمجھتا ہے تب ہی تو مانگ رہا ہے اب یہ در گیا ہے میری پکڑ سے اور اس کو میری رحمت کی امید ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے بخشا اب کچھ عرصہ وہ بندہ رکا رہتا ہے تیسری مرتبہ پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھا تم نے میرے بندے کو یا اللہ بخشش مانگ رہا ہے وہ فرمائے اس لیے مانگ رہا ہے نا اس کو پتا ہے اس کا رب ہے بخشنے والا تو اس نے امید رکھی ہے تو گواہ ہو جاؤ میں نے بخش دیا جب شیطان کو اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی عزت اور حرمت کو نہ ماننے کی وجہ سے لانتی بنا کے نکالا تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے لمبی عمر دے اللہ نے دے دی عمر کا لمبہ ہونا مسئلہ نہیں یہ تو شیطان کو بھی رب نے دے دی خوش نصیب وہ لمبی عمر والا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اللہ رسول کی محبت اور فرمائے داری میں اب شیطان کو لمبی عمر مل گئی تو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ مَجْمَائِ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا دشمنی ہے نا انسان تیری وجہ سے میں سلیل ہوا ہوں چھوڑوں گا نہیں ساتھ ہی اس نے کہا تیرے چنے ہوئے مخلص بندوں پر تو میرا دعو نہیں چلے گا اور باقی میں چھوڑوں گا نہیں انہوں نے مجھے زلیل کروایا ہے تو میں ان کو زلیل کرواؤں گا اللہ کریم نے فرمایا جا تجھے مولت ہے اگلی بات تو بھی سنتا جا تو ان سے جرم کروائے گا میں توبہ کا دروازہ کھلا رہا ہوں اللہ 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 تو بیسیوں سال لگا کر ان کا بیڑا غرب کرنے کی کوشش کرے گا وہ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ بخش دیں میں تیری ساری محنت پہ پانی پھیر کے اپنے بندوں کو باپ کروں